موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ خواتین و حضرات دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی ستارہ کی ساتھ میں پیدا ہوتا ہے اور جس ستارہ کی ساتھ میں انسان دنیا میں آتا ہے تو وہی اس انسان کا ستارہ ہوتا ہے اور اسی ستارہ کے اچھے یا برے اثرات انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اسی طرح ہر ستارہ کی کچھ منازل ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالْقَامَرَا قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِلْ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں چاند کی کل اٹھائیس منزلیں ہیں جس کو چاند ایک مہینہ میں مکمل کرتا ہے ہر منزل کے الگ اثرات ہوتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی اسی طرح کمر و شمت سمیت تمام ستاروں کی منزلیں اور برج ہوتے ہیں اور تمام ستارے اپنے بروج اور منازل سے گزرتے ہوئے اپنے مدار کو پورا کرتے ہیں ہر برج منزل درجے اور دقیقہ کے اثرات مختلف ہوتے ہیں جو نہ صرف ہمارے محول پر بلکہ ہماری ذاتی زندگیوں پر بھی بہت زیادہ اثرانداز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی ہماری صحت ہمارے کاروبار اور ریلیشن متاثر ہوتے ہیں ان میں اتار چڑاؤ آتا ہے اگر ستاروں کے اثرات مصبت پڑ رہے ہوں تو ریلیشن صحت کاروبار اور مزاج میں بہتری آ جاتی ہے اس کے بارکس اگر ستاروں کے اثرات نحس ہوں تو ان سب چیزوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے بنتے ہوئے کام بگڑنے لگتے ہیں روز مرہ کے کاموں میں رکاورے آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے معمولات متاثر ہونے لگتے ہیں جو کہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ستاروں کی گردش کی وجہ سے پیدا ہونے والے نحس اثرات سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی خوشحال زندگی نحس اثرات سے متاثر نہ ہو سکے اور آپ اپنی روز مرہ کی زندگی کو انجوائے کرتے رہیں ناظرین آپ ستاروں کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ ستاروں کی گردش کا شکار ہیں اور آپ کی زندگی کے معاملات دسٹرب ہیں آپ کے کام بلاوجہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ ستاروں کی نحوست سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اول آخر درود پاک گیارہ بار پڑھ کر اس عمل کو صرف نو بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی میں جو ستاروں کے نحس اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی خوشحال اور خوش اکرم ہو جائے گی عمل کے عبارت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافی یا کافی یا قادر یا کریم بحقی کافی یا عین صاد بحقی حامیم عین سین کاف بحقی یا کنعبد و یا کنستعین احفظنی من النحوسة الشمس والقمر والمشتری والزہل والزہر والعطارد والمریخ والرأس والزنب بحقی یا اللہ یا احد یا سمد یا لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفواً احد صل اللہ علی خیر خلقه سیدنا و مولنا یا محمد وآلہ وآصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم روحیمین ناظرین اگر آپ اس عمل کو روزانہ صرف نوبار پڑھنے کا ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں گے تو آپ نہ صرف ستاروں کی گردش ہر طرح کی نحوست سے سو فیصدی محفوظ رہیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کی اور بھی بہت سی رکاوتیں بندشیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور زندگی خوشحال ہو جائے گی اس عمل کو کریں فائدہ اٹھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسندائی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کریں جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے نامہ عمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یاد یہ گئے نمبر پر وارس اپ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ